اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ڈیئر ویورز اور ڈیئر سٹوڈنٹس ویٹنی پروبلمز اور سلوشنز چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مسر آیاز چولستان یونیسٹی آف ویٹنی آنیمال سینسز بہاولپور سے ڈیئر ویورز اور ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم سسٹوڈ سے جو ڈیزیز پھیلتی ہیں جن میں انسان بھی شامل ہیں اور ڈیمیسٹیک آنیمال بھی شامل ہیں برڈز بھی شامل ہیں تو جس میں کیٹل گوٹ شیپ بفلو سارے شامل ہیں تو ان کے بارے میں ہم ڈیسکس کریں گے کہ ڈیزیزز کارڈ بائی سسٹوڈز ویٹنی پروبلمز اور سلوشن چینل سے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مسر آیاز چولستان یونیسٹی آف ویٹنی آنیمال سائنسز بہاولپور سے جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ ہم ڈیزیزز کے بارے میں ڈیسکس کریں گے ان کی ڈیاغنوسس کے بارے میں اور ان کا لائف سائیکل اور ان کی ٹریٹ کپمنٹ کے بارے میں تو سب سے پہلے جو ڈیزیز ہے سیٹوٹینیا پیکٹین آٹا ہے یہ عام طور پر ریبیٹز خرگوش اور جنگلی خرگوش ہوتے ہیں ہیرز ان میں ہوتی ہیں اور ان کو ایک انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کی ذرت ہوتی ہے جو کی اوریبیٹڈ مائٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر سسٹی سرکوائیڈز ڈیویلپ ہوتے ہیں یہ عام طور پر ریبیٹز کے اندر ڈیجسٹر ڈیسٹر بینسز پیدا کرتی ہے ان کو کمزور کرتی ہے اور ان کی ڈیت ہو جاتی ہے اس میں پریزی کرنٹل اور بینزی میڈازول میڈیسنس ایفیکٹیو ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹوٹینیا کی فیگر ہے اور ہیئر آپ دیکھ سکتے ہیں جو موجود ہیں جنس برٹیلیا میں برٹیلیا سٹرڈی اور برٹیلیا میکرو ناٹی جو ہے یہ ہیں یہ عام طور پر پریمیٹز منکیز بابونز چیمپینسیز کی سمال انٹسٹائنل پائے جاتے ہیں لیکن بساوقات یہ انسانوں کو بھی ان سے انفیکشن ہو جاتا ہے یہ آپ لیکس سیکل دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہے وہ انسانوں کو بھی انفیکشن کر سکتا ہے اور یہ منکیز اور چیمپینسیز میں تو آریڈی ہے تو اس لئے اس کی زنوٹیک اپورٹیلیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایگز اور اس کا سکول ایکس یہ اس کی پراملیٹیڈز ہیں یہ سیگمنٹڈ باڈیز ہیں فیملی تھایا سونا مائیڈی اور اس میں جینس ایوائٹلینا ہے اور جس سپیشیز کا ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ایوائٹلینا سینٹری پانکٹیٹا یہ عام طور پر شیپ اور گوٹس اور دوسرے جو رومیننٹس ہیں وال رومیننٹس ان کے سمال انٹسٹائن میں پائی جاتی ہے یہ تین میٹر تک لمبی ہوتی ہے اور تین میلی میٹر تک یہ چوڑا ہوتا ہے اور یہ پسٹیرر اینڈ پر سلنڈری کل ہوتا ہے جو اس کے سیگمنٹس ہیں وہ شارٹ ہوتے ہیں لیکن ان کی آپ آپس میں جو دیویزن ہے وہ اتنا ڈسٹنکٹ نہیں ہوتی جس کے وجہ سے ان کو ڈیفرنشیٹ کیے جاسکے جو ان کے جنیٹیلیا ہیں وہ سنگل ہیں اور ان کے جو پورز ہیں وہ آلٹرنیٹری ریگولر ہیں ایگز پار یوٹرائن یا بلائنڈ یوٹرائن آرگنز میں پائی جاتے ہیں جو کہ تھک وارڈ ہیں اور ان کا کیپسول تھین ہوتا ہے ایگز کا کوئی پیری فارم اپریٹس نہیں ہوتا اور یہ ٹونٹی ون سے لے کر فورٹی فائیو میکرو میٹر تک ہوتے ہیں پوسیڈز جس میں بارک لائس ہے جو کہ عام طور پر جو درختوں کی چھال ہے یا چھلکہ ہے اس میں ہوتا ہے بوک لائس ہے یہ عام طور پر کتابوں میں ہوتی ہے اور ڈسٹ لائس یہ ڈسٹ یا جو دھوڑ مٹی ہوتی اس میں ہوتی ہے یہ اس کو ایز انٹرمیڈیٹ ہوسٹ رول پلے کرتے ہیں اتنا زیادہ پیتھوجینک نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ انیملز کو کمزور کر دیتا ہے اور ان کی فوڈ کو شیئر کرتا ہے اس میں بیتھینول پریزیکوینٹل اور نیکلوسامائیڈ کافی ایفیکٹ ہیں یہ ویٹلینڈس انٹری پنکٹیٹا کا آپ سکولیکس دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے سیگمنٹس ہیں یہ بھی آپ شیپنگوٹ کے جو انٹرسٹائن میں وہاں سے دکھا لے گیا ہے کرسائٹس کو دیکھ سکتے ہیں یہ سٹینڈ سیگمنٹس ہیں جس میں ہیں ایفیٹلینس انٹری پنکٹیٹا کے رائٹ سائیڈ پہ ہے جینس سٹیلیزیا اور سٹیلیزیا ہیپیٹیکا کے عام طور پر جو شیپنگوٹ کی بائیڈ ڈکٹ میں پائے جاتا ہے اور شیپ میں بہت زیادہ پائے جاتا ہے ٹوینٹی ٹو فیٹی سنٹی میٹر اس کی لینکھت ہوتی ہے تھری میلی میٹر اس کی ویٹھت ہوتی ہے اور جو اس کے سکولکس ہوتا ہے اس کے پرامیننٹ سکرز ہوتے ہیں براڈ نیک ہوتی ہے اور اس کے سیگمنٹ شارٹ ہوتے ہیں جینیٹل آرگنز اس کے سنگل ہوتے ہیں اور جینیٹل پور اس کے آلٹرنیٹ ارگولر ہوتے ہیں یوٹرس اس کی لانگ ٹرانسورس اینڈ ڈمبل شیپٹ ہوتی ہے اور ایک جو ہیں اس کے پار یوٹرین آرگن میں پائے جاتے ہیں جو کہ عام طور پر تھرٹی ایکس تک ہوتا ہے اور ایڈز کے اوپر کوئی پیری فارم اپریٹس نہیں ہے اور یہ ٹونٹی سکس ملٹی ویڈی سکسٹین ٹو نائنٹین میکرو میٹر تک اس کا ڈیامیٹر ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیلیز ہے ہیپیٹیکا کے جگر کے اندار یہ تھن تھریڈز ٹائپ کا جو ٹھے بام ہے یہ پائے جاتا ہے لیف سیکل کوئی سٹیڈی کیا جائے تو اوریڈیڈ مائٹس یا پوسیڈز اس کے اندر انٹرمیڈیٹ رول پلے کرتی ہیں اور یہ تمام عمر کے انیملز میں پائے جاتا ہے اور ہیوی انفیکشن یہ ہیلڈی شیپ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کوئی پیسوجینک سائن نہیں شو کرتا کوئی یرکان نہیں شو کرتا اور بعض دفعہ اس کی پتہ ہے یا پتے کی ڈکٹ ہے وہ بھی بند ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے لیکن پھر بھی یہ کوئی سائن شو نہیں کرتا اور لیور کے اندر سیروسس ہو جاتی ہے اور اس کی جو بائل ڈکٹ کی والز ہیں وہ ٹھک ہو جاتی ہیں اور اس طرح کی لیور کو عام طور پر جو فارمرز ہیں یا جو بچرز ہیں یا جو اس کو سیل کرنے والے ہیں ان کو اس کو کنڈیم کرنا پڑتا ہے ضائع کرنا پڑتا ہے اس میں پرازی کرنٹل جو ہے 15 میلی گرام پر کیجی بارڈی ویڈ کے حساب سے افیکٹر سٹیلیزیا گلوبی پنکٹیٹا یہ سمال انٹرسٹائن میں پائے جاتا ہے اور موسٹلی شیپ گوٹ اور کٹل کی سمال انٹرسٹائن میں اور اس کے جو ایڈلٹ وارمز ہیں وہ 45-60 سنٹی میٹر تک پائے جاتے ہیں لمبے ہوتے ہیں اور 2.5 میلی میٹر یہ چوڑے ہوتے ہیں اور ابیٹیڈ مائٹس پوسیڈز اس میں انٹرمیڈیٹ رول پلے کرتی ہیں اور یہ سٹیلیزیا گلوبی پنکٹیٹا عام طور پر جیوڈینم اور جیجینم کے جنگشن پر پائے جاتا ہے اور وہاں پر نوڈیول فارمیشن بناتا ہے کیونکہ اس کے سکول ایکسوس کے اندر پینٹریٹ کر جاتا ہے اس میں پریزیکونٹل میڈیسن جو ہے 15 میلی گرام پر کیجی بارڈی ویڈ کے حساب سے ایفیکٹیو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرسٹائن کے اندر گلوبیولز ہیں اور یہ ایکزیس کا اور یہ اس کے سیگمنٹ ہے اور نیچے والی جو سلائیڈ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیسے میوکوزہ کے اندر پینٹریٹ کیا ہوا ہے انٹرسٹائن کے اندر گلوبیولزہ کی گلوبی پنکٹیٹہ کی الیکٹرون میکروسکوپک پکچرز ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سکول ایکس اور انویجینیٹڈ سکرز اس کے اندر موجود ہیں اور اسی طریقے سے یہ اپنے آپ کو انٹرسٹائن کے اندر اٹیج کر لیتا ہے جینس تھیسینو سومہ اور تھیسینو سومہ ایکٹینوائیڈز یہ اس کو فرنجڈ ڈیو بام بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جھالر کی طرح کا یا لیس کی طرح کا وارم ہوتا ہے جو کہ عام طور پر لڑتی ہیں یا عورتوں کی جو دوپٹہ ہے اس کے سائیڈ پر جھالر یا لیس لگی ہوتی ہے اور یہ بائل ڈکٹ پینکریاتک یا لوگلوپے کی ڈکٹ پتہ پتے کی اندر والی جو نالی ہے وہ اور انٹرسٹائن شیپ گوٹ اور کیٹل کے اندر یہ ڈیئر کے اندر پائید آتا ہے پندرہ ستیس سینٹی میٹر یہ ایک فٹ تک لمبا ہوتا ہے اور آٹھ میلی میٹر تک یہ چوڑا ہوتا ہے اور اس کی جو سکولیکس ہے 1.5 میلی میٹر وائیڈ ہوتی ہے سیگمنٹ چھوٹے ہوتے ہیں اور فریجڈ ہوتے ہیں پوسٹیرورلی اور اس کے اندر دو سیٹ ہوتے ہیں جنیٹل آرگنز کے ٹیسٹیز میں میڈین فیلڈ میں ہوتے ہیں اور اس کی جو یوٹرس ہے وہ سنگل انڈولیٹنگ ٹیوب کے طرح ہوتی ہے کوئی پیری فارم اپریٹرس نہیں ہوتا اور جو ایگز ہیں وہ بارہ کی تعداد میں پار یوٹرائن آرگنز کے اندر اسے پاس کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیلیز یا گلوگی پانکٹیٹر اس کے ایگز ہیں اس کے سکرز ہیں اور اس کے سیگمنٹ ہیں اور اس کے پراغلیٹڈز ہیں اس کی لائف سیکل میں پوسٹیز کا بہت بڑا انٹرمیڈیٹ رول ہے اور یہ عام طور پر کبھی جو بائل ڈاکٹ ہے اور پینکریٹک جوسز ہیں ان کو جو ان کا بہاؤ ہے اس کو ابسٹرکشن دے دیتے ہیں اور اس کے وجہ سے ڈیجسٹر ڈیس آرڈر ہو جاتے ہیں ان تھرفٹینیس یا لیزی ہو جاتا ہے انیمل اور اس طریقے سے جب میٹ انسپیکشن کی جاتی ہے تو لیور کو کنڈیم کر دی جاتا ہے ٹریٹمنٹ میں بیتھینول ہے ٹو ہنڈرڈ میلی گرام پر کیجی بارڈی ویٹ نیکلوزا مائیڈ ہے ٹو ہنڈرڈ ٹو سکس ہنڈرڈ میلی گرام پر کیجی بارڈی ویٹ اور پریزی کو انٹرلس میں استعمال ہوتے ہیں یہ بوکل آئس ہے اور بوکل آئس عام طور پر جو کتابوں کو نہیں کھاتی لیکن یہ اس کے اندر مولڈ اور فنگس جو اس کو خراب کرتے ہیں ان کو کھاتی ہے تو یہ بعض دفعہ انٹرمیڈیئٹ روڈ پلے کریں جینس تھائسانیزیا تھائسانیزیا جارڈی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے یہ شیپ گوڈ اور کیٹل کی سمال انٹسٹائن میں پائے جاتا ہے دو سو سنٹی میٹر تک لمبا ہو سکتا ہے اور بارہ میلی میٹر یہ وائیڈ ہے سیگمنٹس اس کے شارٹ ہیں اور اس کے اندر سنگل سیٹ آف جینٹل آرگنز ہے اور اس کے علاوہ جو پورز ہیں آلٹرنیٹ اور ایرائگولر ہیں اس کے جو جینٹل پورز ہیں ٹیسٹیز لیٹر ٹو ڈی ایکسکریٹی کے انعال ہیں اور جو سائیڈ آف سیگمنٹس ہیں وہاں پر سیرس سیک ہے جو بلج آؤٹ کرتی ہے اور جس کے وجہ سے یہ جو ورڈ ہے ایرائگولر نظر آتا ہے تو ایگز کے اندر پیری فارم اپریٹس نہیں ہوتا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے رینیریا جی ار ڈی کی جو سکول ایکس ہے اس کے سیگمنٹس ہیں اور سیگمنٹس کی انیٹمی موجود ہے اس کی لائف سیکل میں جو سیسٹی سرکائٹس ہیں اس کے اوریویٹڈ مائٹس کے اندر پائے جاتے ہیں اور پیتھو جینیسس میں یہ ہے کہ ینگ اور ایڈلٹ انیویلز کے اندر یہ پائے جاتا ہے بعض دفعہ کوئی کلینیکل سائن شو نہیں کرتا لیکن بیریہ ایمیسییشن وغیرہ کاز کرتا ہے اس میں بیتھینول ون ٹو فائی ملی گرام ٹو ون فٹی ملی گرام پار کیجی باڈی ویڈ تک افیکٹیو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی سکین الیکٹرو میکروسکوپک پکچرز ہیں اور اس کے سکرز آویلیبل ہیں اس کے سیگمنٹس ہیں پھر ہمارے پاس آرڈر ہے ڈیوین آئیڈی یہ سمارٹ و میڈیم سائز سے سٹورز ہوتے ہیں ان کے رسٹیلم آمڈ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر نیومرس ہیمرز شیفڈ ہک ہوتے ہیں اور یہ ریٹریکٹیبل ہوتے ہیں یہ اپنے باڈی کے اندر واپس بھی جا سکتے ہیں ان کے سکرز آمڈ ہوتے ہیں سنگل جنیٹل آرگنز ہوتے ہیں اور جو اس کی یوٹرس ہے وہ موجود رہتی ہے اور جو اس کی ایگز ہیں وہ ایگ کیپسول کے ساتھ یا پار یوٹرین آرگنز میں چلے جاتے ہیں اس میں جو جینس ہے ڈیوین آئیڈی اس میں جو یوٹرس کی جگہ پہ وہاں پہ ایگ کیپسول ہوتے ہیں اور جو ایڈل ورمز ہیں یہ ماملز اور برڈز میں بھی پائے جاتے ہیں ڈیوینیا پراغلیٹینہ کا جو ورم ہے یہ فاول یا گینی پیگز پیجنز کے اندر دیوڈینم کے اندر پائے جاتے ہیں اور یہ ان کا ڈلٹ جو ہے میکروسکوپک ہوتا ہے زیرو پائنٹ فائیو سے لے کر تین میلی میٹر تک اور اس کے چار سے نو پراغلیٹیڈ ہوتے ہیں روسٹیلم اور سکرز اس کے عامد ہوتے ہیں جینیٹل پور، آلٹرنیٹ اور ریگولر ہوتے ہیں ایگز کا سائز ٹوینٹی ایٹ ٹو فارٹی میکرو میٹر ہے اور ایگ کو اکیلا اکیلا وہ پیرنکائمہ کیپسول سے گریوڈ سیگمنٹ میں آگے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ لائف سرکل دیکھ سکتے ہیں ڈیوڈینم پراغلیٹینہ کا کہ کس طریقے سے برڈز کے اندر یہ ملسکس کے اتھرو انفیکشن ان کا ہوتا ہے اس میں ملسکس یا گھنگے جو ہے انٹرمیڈیٹ رول پلے کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ انٹرسٹینل سیسٹورز آگے انفیکشن کا آز کرتے ہیں برڈز کے اندر خصوصا یہ جو بیک یارڈ پولٹری ہے یا گھر میں پائی جانے والی کھلی ہوئی مرگی اس میں یہ ہو سکتا ہے اس کے لائف سرکل کو اگر دیکھا جائے تو گریوڈ سیگمنٹ فیسز میں پائی جاتے ہیں اور عام طور پر آدھی رات کے بعد تو وہ جو ہی گیسٹروپورڈ یا ملسکس جس میں لائمیکس ہے ایگریو لائمیکس ہے ایریاؤن ہے اس کو کھاتے ہیں تو وہ اس کے اندر ہیچ ہو جاتے ہیں اور یہ سیسٹی سرکائیڈز تین ہفتوں میں بن جاتے ہیں اور جب یہ انفیکٹڈ ملسکس کو کوئی مرگی پر رکھاتی ہے تو اس کو انفیکشن ہو جاتا ہے اور انفیکشن اسٹیبلش کرنے کے لئے چودہ دن چاہیے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیمنیا پرابلٹینا کی کس طریقے سے بیک یارڈ پورٹری کے اندر پھیلتا ہے پھر ہے جینس ریلیٹینا اور اس میں تقریباً دو سب سپیشیز ہیں اور ان میں بہت سارے جو پیلسائیڈز ہیں وہ برڈز میں پائے جاتے ہیں ریلیٹینا ٹیٹراغونہ اس کی سپیشیز ہے اور یہ عام طور پر انٹرسٹائن کے آخری حصے پر میں پائے جاتے ہیں جس میں چکن، گینی فاول اور پیجن شامل ہیں اور یہ پچیس سنٹی میٹر تک لمبا ہو سکتا ہے ٹیپ ہم برڈز کے اندر اور ریلیٹینا ٹیٹراغونہ کا جو سکولیکس ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور ریلیٹینا ایکینو بوتھریڈا کا جو سکولیکس ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور ان کے جو رو سٹیلم ہیں وہ ایک یا دو رو ہک کے ساتھ عامد ہوتے ہیں سکرد اس کے اول ہوتے ہیں اور عامد ہوتے ہیں جینیڈل پور اس کے یونی لیٹرل ہوتے ہیں اور ایک کیپسول کے اندر چھے سے بارہ ایک پائے جاتے ہیں اور ان کے جو ایک کا سائز ہے وہ پچیس سے پچاس ماکرو میٹر ہے اور اس کے جو سسٹی سرکائڈز ہیں وہ چونٹیوں کے اندر پائے جاتے ہیں جو فیڈول اور ٹیٹراموریم نسل کی چونٹیاں ہیں اور ان کا جو پریپیٹن پیریڈ ہے تیرہ دن سے لے کر تین ہفتے تک ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلیٹینا ٹیٹرگونہ کے ایکز ہیں اور پھر انفیکشن ہے اور نیچے بلو والا ریلیٹینا ایکنوبو تھریڈیا ہے اور یہ اس کے ساتھ آپ یہ کیپسول کے فارم میں اس کے ایکز دیکھ سکتے ہیں اور یہ انٹرسٹائن سے ان کے ورمز لکھر رہے ہیں پولٹری کی سٹنٹر ہیں انٹرسٹائن سے یا پیجن کی انٹرسٹائن سے الیکٹران میکرسکوپک پکچرز ہے پہلے نمبر پر یہ ریلیٹینا ایکنوبو تھریڈیا ہے اس کا سکولیکس ہے اور بی کے اندر ریلیٹینا ٹیٹرگونہ ہے اور سی کے اندر ریلیٹینا سسٹی سیلس ہے اور ڈی کے اندر ریلیٹینا کی جو اور سپیشیز ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں تو اس طریقے سے آپ ان کی الیکٹران میکرسکوپک پکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں پہچانے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلیٹینا ٹیٹرگونہ کا سکولیکس اور اس کے سیگمنٹ ہیں یا اس کے پراؤگلٹیڈز ہیں پھر ریلیٹینا ایکنوبو تھریڈیا یا بو تھریڈیا اس کے سکولیکس اور سیگمنٹ ہیں اور اس طریقے سے ریلیٹینا سسٹی سیلس کے سکولیکس اور ان کے سیگمنٹ ہیں تو یہ عام طور پر ڈیاگنوسس کے لیے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں یہ مستلی چکن کے اندر پائے جاتے ہیں جو کہ عام طور پر فری رینج چکن ہوتا ہے اور وہ لو لینڈ ایریا جہاں پہ پانی ٹھہرہ رہتا ہے وہاں پہ ان کی وجہ سے لاسز زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو عام طور پر آرثروپورڈ یا انورٹیبریٹ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ چاہیے ہوتا ہے اپنی لائف کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹی وارمز عام طور پر انٹرسٹائن کے اندر پائے جاتے ہیں اور وہ برڈ کو کمزور کر دیتے ہیں اور ان میں سے کچھ برڈ جو ہے وہ اپنی کوئی علامات بھی ظاہر کرتے ہیں اس میں وہ اپنی پروڈکشن کام کر جاتے ہیں ان کی گروت کام ہو جاتی ہے اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں ان کا وزن کام ہو جاتا ہے اور ان کے جو پر ہیں چھوٹے پر وہ پھیلے ہوتے ہیں یا ڈرائی ہو جاتے ہیں اور وہ کمزوری سے آہستہ آہستہ واق کرتے ہیں سانس تیزی سے لیتے ہیں اور بعض دفعہ ان کو پریلسز ہو جاتا ہے یا فالج ہو جاتا ہے اور ان کو ڈیریا لگتا ہے کٹارل انٹرائٹس ہوتا ہے ہیمرجز ہو سکتے ہیں انٹسٹائنز بلوک ہو سکتی ہے اگر بومز زیادہ مقدار میں پائے جائیں اور نیوڈلر گروتھ ان میں دیکھی جا سکتی ہے اور جو ٹیپ بومز کی وجہ سے اور بھی ڈیزیزز ان کو ہو سکتی ہیں لہذا ان کی جو ڈیفنیٹ ڈیاغنوسس ہے وہ لیبارٹری میں ہوتی ہے یا ان کا پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے یا ان کی جو فیکل مٹیریل ان کو دیکھا جا سکتا ہے جو میڈیسنز ہیں وہ ٹیپ بومز کے لیے اتنی زیادہ افیکٹیو نہیں ہیں برڈز میں کیونکہ اگر انٹرمیڈیٹ ہوسٹ پریزنٹ ہے تو یہ انفیکشن ان کو بار بار ہوتا رہے گا تو اس میں کنٹرول اور ٹریٹمنٹ دونوں کو ساتھ ملا کر اور انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کو کنٹرول کر کے اس کو اچیف کیا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے انیمل برڈز کو پریونٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ تاکیٹیو ورمز ان کو نہ ہوتا ہے یہ سسٹور جا ٹیو ورمز کا پولٹری کے اندر یا چکن کے اندر ایک جنرل لائف سیکل ہے کہ کس طریقے سے سسٹی سرکوائڈز آنٹ سے فلائز ملسکس اور ارث ورمز اور جو مکڑیاں ہیں ان سے پولٹری کو ہو سکتا ہے ریلیٹینہ کا انفیکشن انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ زونوٹک بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ زیادہ تر جو برڈز ہیں ان کو یہ انفیکٹ کرتا ہے ان میں سے جو تین ہیں وہ کنفرم ہوئے ہیں زونوٹک ایمپورٹنس کے انسانوں کو ہوئے ہیں through rodents یا rats کے طرح اس میں ریلیٹینہ سیلیبینسس ریلیٹینہ ڈیمارینسس اور ریلیٹینہ سیریجیا یہ شامل ہیں یہ عام طور پر روڈینٹس کے نیچرل پیراسائٹس ہیں اور برڈز کے نہیں ہیں لیکن بعض دفعہ یہ جو ریٹس یا ریٹ ہے ان کے اندر بھی پائے جا سکتے ہیں اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ روڈینٹس اور منکیز میں یہ بعض دفعہ ریلیٹینہ ڈیمارینسس پائے جاتا ہے اور ان کی رپورٹس کو پبلش بھی کیا گیا ہے اور یہ اگر جسم کے اندر موجود ہو تو پیٹ کی خرابی یا گیسٹو انٹرسٹینل ڈسٹرمنٹس پیدا کرتا ہے اور دوسری کمپلینٹس جیسے کہ جلدی غصے میں آنا ایریٹیبیلٹی نوزیا یا ہر وقت مطلع کی کیفیت ہونا یہ عام طور پر پیشنٹس ظاہر کرتے ہیں اور ان کے تمام جو قیسز تھے وہ تقریباً ینگ جو بچے تھے یا ینگ چیلڈرن تھے ان کے اندر پائے گئے ہیں اور بڑے انسان بھی اگر وہ چوہے کی ڈروپنگز یا انسیکٹ کی کنٹیمنیشن یا ان کا فیکل مٹیریل کی کنٹیمنیشن سے وہ کوئی چیز کھا لیں جو کنٹیمنیٹڈ ہو تو ان کو انفیکشن ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہوسٹ اور پھر اس کی الیکٹرون میکرسکوپک پکچرز اور یہ ایک جار کے اندر ریلیٹینا کا جو پیرا سائٹ ہے جس میں ریلیٹینا سیلیبینسس مست کاملی پائے جاتا ہے تو وہ ہے اس کے اندر یہ سی ڈی سی نے سینٹرل فارد کنٹرول آف سینٹرل کنٹرول ڈیزیز سینٹر تو اس کو اس نے یہ ڈیائگرام میں شو کیا ہے کہ کس طریقے سے ریلیٹینا کی اسپیشیز ایکسیڈینٹلی یا تھرو انٹرمیڈیئٹ ہوسٹ انسان تک پہنچ سکتے ہیں میزو سیسٹائیڈز بھی ٹی وامز ہیں جو کہ عام طور پر ٹری ہوسٹ ٹی وامز ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے انفیکشن سنیکس ریڈز اور فاکسز یا ڈاگز کے اندر رول پلے کرتا رہتا ہے ڈیر ویورز آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ ایک صدقہ جاری ہے تو آپ میرے اس نمبر پر ویٹس ایپ کر سکتے ہیں یا اس کی ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں یا وائس ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آگے بتا سکیں آپ کا شکریہ موسیقی